آرفہ خانم شیروانی دو ہزار دو کے دنگوں میں جب نریندر موڈی مکہ منتری تھے گجرات کے اگر وہ صحیح سمیں پر صحیح قدم اٹھاتے تو کیا مرنے والے لوگوں کی تعداد کم ہو سکتی تھی کیا گجرات دنگوں پر قابو پایا جا سکتا تھا ایک نئی کتاب آئی ہے جو دعویٰ کر رہی ہے کہ ہاں اگر صحیح سمیں پر فوج کی بھرتی فوج کو وہاں پر زمین پر لگا دیا جاتا فوج کو وہاں پر رکھا جاتا اگر صحیح سمیں پر تو واقعی کم لوگ جو ہیں وہ کم تعداد میں لوگ مارے جاتے ہم بات کر رہے ہیں لیفٹنن جنرل ضمیر الدین شاہ جو کہ اس سمیں جبکہ گجرات میں دنگے ہو رہے تھے آرمی کی جو پوری ٹیم تھی اس کے کمان جو تھی اس کو سمحالے ہوئے تھے لیفٹنن جنرل ضمیر الدین شاہ نے دعویٰ یہ کیا ہے کہ اٹھائیس فروری سے لے کر اور ایک مارچ کی جو رات تھی اس دوران وہ دو بجے رات کو پوری آرمی کی اپنے تین ہزار سو رکشہ بلوں کے ساتھ وہ وہاں پر موجود تھے گجرات میں یعنی شہر سے دور موجود تھے وہ وہاں پر اس وقت وہ ملنے گئے رات کو دو بجے مکہ منتری سے جہاں پر اس وقت کے رکشہ منتری جارج فننینڈز بھی موجود تھے اور اس وقت جو ہے نریندر مدی نے پورے ایک دن بھر جو ہے پورے ایک دن اس کو ٹالا کے آرمی جو ہے وہ شہر میں نہ جائے یعنی جو ٹرانسپورٹ تھا جو گاڑیاں تھیں جو آرمی کو اے فیلڈ سے لے کر اور وہاں تک پہنچانے کے لئے ضروری تھی وہ نہیں دی گئیں اور اس وجہ سے دو مارچ کو جو ہے وہ فوج وہاں پر فوج نے اپنا کام کرنا شروع کیا لیفٹرنن جنرل ضمیر الدین شاہ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں انہوں نے دس سرکاری مسلمان نام کی ایک کتاب لکھی ہے ہم ان سے اس پورے واقعے کے بارے میں گجرات دنگوں کے دوران کیا ہوا اور ان کی کتاب کے بارے میں بات چیت کریں گے جنرل شاہ بہت بہت شکریہ آپ کا سٹوڈیو میں آنے کے لئے سب سے بہت میں آپ سے جانا چاہتی ہوں وہ رات جس کے بارے میں لگتار بات ہو رہی ہے جب سے آپ نے یہ بیان دیا ہے اٹھائیس فروری سے ایک مارچ کے بیچ کی جو رات تھی دو بجے ایسا کیا ہوا تھا ہمیں بتائیے دیکھیں میری جو میرا جو ڈیویجن تھا سٹرائک کور کا ڈیویجن تھا اور ہم لوگ ڈیپلائیڈ تھے جیسل میر کے کے علاقے میں اٹھائیس کو میں ایک سائز میں گیا تھا وہ واپس آیا تقریباً ساڑھی چھے بجے اچھے بجے تو چیف آف آمی سناف جنرل بھرد منابن کا ٹیلی فون آیا میرے پاس تو مجھے یہ محسوس ہوا کہ چیف نے ڈیریکٹلی کیوں کال کیا ہے کوئی بہت ضروری چیز ہوگی اور انہوں نے مجھے بس یہ کہا کہ میکسیم ٹروپس کو لے جاؤ اور جو دنگے ہیں ایند آباد ہیں ان کو ختم کرو تو میں نے کہا صاحب وہ تو دو دن لگیں گے ہمیں ایند آباد پہنچنے میں انہوں نے کہا فکر نہیں کرو اے فون جو ہے ہوای جاز کا بندوست کر رہی ہے تو میکسیم ٹروپس جو ہیں ان کو جوتپور اے فیل لے جاؤ تو میں نے اپنے ڈیپٹی کو حکم دیا کہ تیار کریں دو برگیڈ اس میں لکھت بھی آ گیا کہ دو برگیڈ ڈیویشن ہیڈکورٹرز دو برگیڈ کو موف کرنا ہے ایند آباد میں ایند آباد اے فیل پہنچا تقریباً دس بجے رات کے اٹھائیس فیبری کی رات کو اور ہوای جاز آ رہے تھے اے فوس کے ہمارے ٹروپس تین گھنٹے لگایا سات بجے سے دس بجے تک جو ہے دو برگیڈز یعنی چھے بٹیلنز وہاں پہنچ گئیں یعنی اٹھارہ کمپنی جوتپور اے فیل پہ پہنچ گئیں اور اے لیفٹ شروعی چالیس فلائٹس میں ہمیں ایند آباد ڈروپ کیا جب ہم ایند آباد کے اوپر اوڑ رہے تھے تو میں نے دیکھا پورا شہر جو ہے آگ لگی ہوئی ہے جگل جگو پہ آگ لگی ہوئی ہے جو ایند آباد اے فیل ہے بلکل خاموش ڈاک ہوئی تھی ہم لینڈ کے اور ہمیں بتلا گیا تھا کہ جب ہم پہنچیں گے تو وہاں گاڑییں ملیں گی میجیسٹریٹس ملیں گے پولیس گیڈز ملیں گے اور سیل فونز کیونکہ جو فالس کے ٹیلی فونز ہیں وہ ڈریکٹ لین آف سائٹ ہیں اور بلڈنگز ہائی رائز بلڈنگ میں کامیاب نہیں ہوتے وہاں ایک برگیڈے صاحب جو کہ میرے کاؤسمنٹ ہیں برگیڈے میرا وہ ملے اور میں نے پوچھا کہ کہ کہاں گاڑی ہیں تو انہوں نے کہا وہ تو سٹیٹ گورنمنٹ آپ کو دے گی میں ان سے بات کرنا چاہتا ہوں انہوں نے کہا چیف کے سیکرٹری جو ہے باہر گئے ہوئے ہیں باہر ملک میں تو کوئی ساں کوئی اور اپشیٹ کر رہا تھا میں نے اس کا نمبر دیجئے میں نے کوشش کی ان کو کانٹیک کرنے کی نہیں ملے کوئی کوئی آئی ایس آف سا تھی تو میں نے یہ تیہ کیا کہ ہاں میں اپنی گاڑی ضرور لے گیا تھا اپنے ساتھ میرا کمیونکیشن میرا ای ڈی سی اور میری گاڑی پہلی فلائٹ میں ہم لوگ آم وہاں احمد آباد پہنچے پھر میں گیا میں نے گائیڈ مانگا گائیڈ کے ساتھ میں چیف منسٹر صاحب کی کوٹھی پہ گاندینگر میں پہنچا تقریباً دو بجے صبح کے یہ ہے پہلی مارچ کو پہلی مارچ کو وہاں جوج فننڈر صاحب ملے بہت خوش ہوئے کہ فوج آ گئی ہے میں نے کہا صاحب آ تو گئی ہے مگر ہمیں گاڑییں دیجئے ہمیں میپس دیجئے میجیٹریٹس پولیس گائیڈز تو کم جائیں گی تو پھر ہم نے میرے پاس ایک ایک میپ تھا جو کہ آہ ملٹری میپ تو نہیں تھا جو ٹورسٹ استعمال کرتے ہیں اس میپ پہ ہم نے پلوٹ کیا کہ ٹربل سپورٹس کہاں کہاں ہیں اور پھر اس کے بعد میں آ گیا ایفیل واپس آہ ٹروپس آئے سب اور ہم انتظار کرتے رہے کہ کب آئیں گی گاڑییں آہ اگلی صبح تقریباً دس یا گیارہ بجے آہ جورج فنینڈر صاحب آئے ایفیل پہ اکیلے اور میں نے بتلایا کہ ابھی تک کچھ آہ بندوست نہیں ہوا ہے تو انہوں نے سب کو اکھٹا کیا اور آہ ایڈریس کیا سب ٹروپس کو اور بتلایا کہ نہای ضروری ہے کہ دنگوں کو ایک دم آہ بند کیا جائے یعنی آپ بھی کہہ رہے ہیں کہ شام ساتھ دس بجے سے لے کر صبح کے دس بجے تک بھی کوئی ایکشن نہیں ہوا گاڑی نہیں ہی ہمارا تو ڈیبینٹ کرتا تھا گاڑی ہم پیدل تو نہیں جا سکتے تھے کیونکہ شہر کتنا دور تھا شہر سے ایفیل کافی دور ہیں مگر بغیر گائیڈز کے بغیر کمیونکیشن کے بغیر نقشوں کے کہاں گزے اور ایک پروٹوکال بھی ہوتا ہے اور نہیں کہاں جاتے ہم اگر جنگل میں ہوتے تو ہم جنگل بیشنگ کر سکتے تھے مگر اس میں ہم لوگ نہیں جا سکتے تھے جب میں جس رات کو میں جب میں چیف منسٹر صاحب کے گھر گیا تو میں نے دیکھا کہ دنگی دنگی جو ہیں آہ مینورٹی ایریہ پاکٹس میں کورس گھیر رکھا ہے آہ پولیس جو ہے آہ کھڑکی کے اندر فائر کر رہی ہے تو میں نے کہا آپ کیا کر رہے ہیں انہوں نے کہا ہم دنگو دنگو کو الگا دنگائیوں کو قابو کر رہے ہیں کو قابو کر رہے ہیں پھر فائر ادھر کری آپ اندر کیوں مار رہے ہیں گولی تو پھر ان کو قابی شرم ہوا اس سے آہ تو میں نے دیکھا کہ پولیس جو ہے بالکل کاروائے نہیں کر رہی تو یعنی آپ پہلے آپ یہ پوائنٹ خاص بتا رہے ہیں کہ جو بہت ہی نازک کروشل کچھ گھنٹے تھے جس میں بہت سارے لوگوں کی جان بچائی جا سکتی تھی اٹھائیس فروری کی رات سے شروع ہو کر پوری رات گزری اور آپ نے دن میں پھر کام شروع کیا فوج نے اپنا نہ اگلے دن نہیں اگلے دن بھی نہیں کیا دوسری تاریخ کو گاڑییں آئیں اور پھر تب ہم شہر میں گئے یعنی دوسری یعنی پہلی پوری تاریخ کا پورا دن چلا گیا اور اٹھائیس کا پورا رات چلا گیا ایفیل پہ رہے تو یعنی اٹھائیس کی پوری رات اور ایک مارچ کا پورا دن جو نے ہو گیا دو تاریخ کو جو ہے تب فیل میں پہنچے جہاں آپ نے قابو کرنے کیا تو ابھی مجھے ایسائی ٹی ریپورٹ کسی نے جو ہے ڈیپلائیڈ ہوئے ہیں احمد آباد میں اور باقی گجرات میں آہ چھ بیٹلنز آگئے تھیں تین میں نے احمد نگر کے لیے احمد آباد کے لیے رکھی آہ ایک آہ میں سوراشترہ میں بھیجی ایک ساؤتھ گجرات اور ایک پنچ محل کے علاقے میں اور درشک کو یہ بھی بتانا ضروری ہے کہ لیکٹرنن جنرل زمیر الدین شاہ اس وقت سینہ کی طرف سے اگوائی کر رہے تھے لیڈ کر رہے تھے اس پورے جو جو شانتی مارش تھا یا کہا جائے شانتی کی جو پرکریہ آہ شروع ہوئی تھی مکہ منتری نے آہ بلائی تھی سینہ مکہ منتری کے بلاوے پر ہی سینہ مانا جا سکتی ہے اور اس کے بات یہ بتائیے جنرل شاہ جو آپ بتانے کی کوشش کر رہے تھے کیونکہ بہت بڑے سوال اٹھے ہیں پولیس کے کام پر کہ دراصل پولیس بھی جو ہے وہ کافی حد تک کچھ پولیس والے دنگائیوں میں شامل ہو گئے تھے اور وہاں سنکھیکوں کے خلاف دنگوں میں شامل ہو رہے تھے ان کے خلاف انسا کر رہے تھے اور پولیس نے وہ کام نہیں کیا جو پولیس کا اپنا کام ہے آپ نے کیا دیکھا وہاں پر جب آپ لیڈ کر رہے تھے ایک تو ہوم گارڈ ملے ہوئے تھے ہوم گارڈ کے کامنارڈ میرے خیال دے جتنی بتائلنز تھے ان کے کامنارڈ جو ہے رائٹ ونگ اوگنائزیشن کے میمبر تھے تو ہوم گارڈ تو دنگ دنگوں کے ساتھ تھے پولیس جو تھی انہوں نے کوئی کاروائی آہ رائٹرز کے خلاف نہیں کی جب کبھی رائٹرنگ موب آتی تھی تو وہ کہتے ہیں صاحب ہمیں کہیں اور جانا ہے اور فوج کے اوپر سوڑ دیتے تھے یعنی انہوں نے کبھی آہ رائٹرز کا سامنا نہیں کیا آہ جو چند مائنورٹی کمیونٹی آہ مائنورٹی کمیونٹی کے پولیس والے تھے ان کے گھر بھی جلا دیے پولیس لائنز میں تو بالکل پروکیل اور آہ ون سائیڈڈ آہ پولیس کی کاروائی تھی مگر یہ گجرات لیکن آپ نے اپنی کتاب میں یہ بھی کہا ہے کہ دراصل فوج تک کے جو آدیش تھے جو آرمی کے آرڈیوز تھے ان تک کو ماننے کو تیار نہیں تھے جو وہاں لوکل پولیس والے تھے نہیں ایسی بات نہیں ہے کیونکہ آہ ہم ان سے کہتے تھے کہ یہاں یہاں کرفیو لگائی ہے کرفیو وہ کیا کرتے تھے خالی مینورٹی علاقے میں تو مجورٹی مجورٹی ایریا میں بھی کرفیو تھا مگر انفوس نہیں کرتے تھے مینورٹی ایریا میں ان کو بالکل بند کر رکھا تھا اور مجورٹی مو پورے سراؤنڈ اس کو گھیر لیتے تھے تو میں نے کہا کہ یہاں بھی کرفیو لگائیے مگر نہیں انہوں نے انفوس نہیں کیا بالکل آہ کہنے کے باوجود آپ کے میں بہت کہاں ان سے ہمارا لائزان آفصر تھا آہ ڈی جی پولیس تھے آہ ان کے اور میں ملتا رہتا تھا آہ جو کمشنر تھے وہاں کے آہ تو آہ جائز فنینڈس نے میرے سے پوچھا بھئی آہ جب آئے آہ پہلی داری کو تو میں نے کہا صاحب آپ ایسے کیجئے کہ پولیس چیف کو ایک دم بدلی کر دیجے آہ بہار سے منگائیے کسی کو پولیس والے پولیس کمشنر کو یا پولیس ڈی جی کو اور اس کو لگائیے آہ انہوں نے کہاں بالکل انہوں ان کے الفاظ یہ تھے you have taken the words out of my mouth مگر کوئی بدلی نہیں ہوئی آہ وہی تو اس میں غلطی آپ اس وقت جو جو جوش فنینڈس رکشا منتری تھے ان کی زیادہ غلطی مانتے ہیں یا اب کے ردان منتری ناریندر موڈی جو اس وقت مکھے منتری تھے جن کی جو ہے جن کے پر ہمیشہ یہ آروپ لگتے رہے کہ انہوں نے اپنا راج دھرم اپنے مکھے منتری ہونے کا دھرم نہیں نبھایا اور ایک فیلڈ ایڈمیسٹریٹر وہ رہے کس کی غلطی آپ کو زیادہ نظر آتی ہے دیکھیں میں پولٹیکل سٹیٹمنٹ بلکل نہیں دوں گا میں یہ بس یہ جانتا ہوں کہ ایڈمیسٹریٹیف فیلیا تھا ایڈمیسٹریٹیف فیلیا تھا کیونکہ چیف سیکرٹری نہیں تھا آہ جو اپیشیڈنگ چیف سیکرٹری وہ بلکل کاروائی نہیں کرنا چاہتی تھی اور پولیس جو ہے بلکل نون کمیٹل بلکل ون سائیڈڈ کاروائی انہوں نے کی اور اسی کی وجہ سے دنگے پھیلے آہ زمیدن شاہ سب ہم آگے بڑھنا چاہتے ہیں آپ کی کتاب کے بارے میں ہم بات کریں گے یہ بہت ہی دلچسپ ٹائٹل ہے کتاب کا دس سرکاری مسلمان زمیدن شاہ جنہوں نے چالیس سال جو ہیں وہ دیش کی سیوہ میں ایک فوجی کی حیثیت سے گزار دیا ہیں اور دیپیٹی چیف آف سٹاف آمی سٹاف کی حیثیت سے ریٹائر ہوئے دوہزار آٹھ میں اس کے بعد علی کر مسلم یونیورسٹی کے وائس چانسلر بھی بنے اور بھی کئی پدوں پر رہے آہ بہت مجھے کیوروسٹی ہو رہی ہے کہ آپ نے نام سرکاری مسلمان کیوں رکھا کیونکہ زیادہ تر کسی کو جب برا کہنا ہوتا ہے کسی بڑے مسلمان ادھیکاری کو اس کو جب کہا جاتا ہے گورنمنٹ سٹوج کے طور پر کہ بھئی آپ پٹھوں ہیں سرکار کے تب یہ کہا جاتا ہے کہ بھئی آپ سرکاری مسلمان ہیں آپ نے کتاب کا نام ہی سرکاری مسلمان دیکھتے ہیں دیکھیں میرے والد جو تھے وہ آہ نائی تعلیم میں پوسٹر تھے تو ان کو اٹھا کے اجمیر بھیج دیا گیا کہ بھئی آپ سمع لیے درگا شریف خواجہ کی درگا تو وہاں کے جو خدام تھے بہت بائیس بہت ناراض تھے میرے والد کے خلاف کہ بھئی یہ تو گورنمنٹ ایجنڈا پش کر رہے ہیں تو ان کا اس بچپن میں میں نے یہ نام سنا کہ شاہ صاحب جو ہیں سرکاری مسلمان ہیں یعنی گورنمنٹ سٹوج پٹھو ہیں خیر آہ جب میں سیکنڈ لفننٹ تھا تو مجھے کچھ گھر سوار ملے ایک ہوتیل میں مسوری میں تو میں نے پتا کیا تو کہا کہ یہ علی کر مسلم یونیورسٹی کی رائڈنگ ٹیم آئی ہوئی ہے انڈین ملیٹری کی اکیڈمی میں پارٹسپیٹ کرنے کی تو میں نے کہا اچھا موقع ہے سرہ ان کو موٹیویٹ کروں تو میں نے ان کو سمجھایا کہ عزت و اقبال کتنا ملتا ہے فوج میں کیا آہ کتنی اچھی آہ نوکری ہے آہ اور آہ ہم نے کہا فوج میں گھر سواروں کی ضرورت ہے ہم آپ پولوں پہ اہمیت دیتے ہیں جب وہ جائیں لگے تو میں نے کہا کون کون جوائن کرے گا تو ایک ہاتھ بھی نہیں کھڑا ہوا سب نے کہا صاحب آپ تو سرکاری مسلمان ہیں یعنی ان کا مطلب یہ تھا جناب آپ تو سرکاری ان کا مطلب یہ تھا ہم آپ کی بات کیسے مانیں اسی ٹائم سے میرے دماغ میں یہ تھا یہ بڑا ڈیرگیٹری ٹرم ہے آہ مگر دو خسم کے سرکاری مسلمان ہوتے ہیں ایک تو گورنمنٹ سرونٹس آہ جو کہ پینڈر نہیں کرتے اپنی کمیونٹی یعنی وہ اگر آپ سٹک بائی در رولز اگر آپ رولز کے مطابق چلیں تو آپ کا خطاب ہو جائے گا سرکاری مسلمان تو آپ کس طرح کے سرکاری مسلمان میں نہیں ہوں نہیں تھے آپ میں آئی ونٹھو رولز رولز کے مطابق چلا اور کبھی میں ہاں ایک وہ ہوتے ہیں جو اپنی کمیونٹی کے خلاف ڈسکرمنیٹری آہ اٹیٹیٹیوڈ لیتے ہیں وہ یہ دکھلانا چاہتے ہیں کہ بہت سیکلر ہیں ہم مسلمانوں کی مدد نہیں کرتے تو ری ایکشن ہوتا ہے وہ ان کے خلاف کاروئی کرتے ہیں تو آہ ایسے بھی ہیں میں نے لکھا ہے کہ سلمان روشتی اور تسلیمہ نصرین جو ہیں وہ آہ اس کا فائدہ اٹھا رہے ہیں پیدائش مسلمان تھے مگر وہ اسلام کے خلاف رکھ رہے ہیں تو اسی وجہ سے اور آہ پھر میرے آہ پبلشن نے کہا یہ تو بڑا کیچی کیچی ٹائٹل ہے ان کو پسند رہا ہے ان کو پسند بہت پسند آگے بڑھنا چاہتی ہوں میں آپ سے بات کرنا چاہتی ہوں کی علیگر مسلم یونیورسٹی میں ابھی فی الحال جو بھی کچھ چل رہا ہے خاص کر جس طرح سے جو دکشن پنتی بجرنگ دل اور آہ وی ایچ پی کے لوگ ہیں جنہوں نے اس طرح سے حملہ کیا آپ کو لگتا ہے کہ کیا نریندر موڈی کی سرکار میں اب انڈیا کی سرکار میں خاص کر علیگر مسلم یونیورسٹی کو نشانہ بنایا جا رہا ہے دیکھیں ہر سرکار نے علیگر مسلم یونیورسٹی کو نشانہ بنایا ہے نشانہ بنایا ہے جب پہلی سرکار تھی تو انہوں نے ایسے شخص کو نومنیٹ کیا ایگزیکٹیو کاؤنسل میں جو انڈیزائیبل ان کو ہم نے پکڑا فیک مومنٹ آہ کلیم آہ ان کو میں نے خط لکھا آہ ایچ آرڈی منسٹر کو کہ ایسے شخص کو مت نومنیٹ کریے آپ ایگزیکٹیو کاؤنسل میں اس کے باوجود اس کو نومنیٹ کیا گیا اور جو میں نے خط لکھا تھا اس کو دکھرا دیا گیا لیکن کیا دونوں سرکاروں میں کوئی فرق ہے مجھے تو محسوس نہیں ہوا آہ میں ہمیشہ پوائنٹ آؤٹ کرتا تھا کہ الیگر مسلم یونیورسٹی اور بنارہ سندگی یونیورسٹی برابر کی ہیں مگر ان کا گرانٹ کیوں ڈبل دھگنا ہے الیگر مسلم یونیورسٹی سے دوسرا جامعہ جو ہے ون تھرڈ آہ ای 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 سی زیادہ ہے کوئی ہماری بات نہیں مانا اور جب آہ اس پورے حملے کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں جو الیگر مسلم یونیورسٹی کے چھاتروں پر حملہ ہوا اور جس طرح سے انہیں انہیں دیش پھکتی اور جو نیشنلزم ہے وہ ثابت کرنے کے لئے کہا گیا اس پوری جو گھٹنا تھی اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں دیکھیں جب میں وائی چانسلس آہ تو وہاں کے جو ایم پی ہیں انہوں نے مجھے خط لکھا کہ آپ کے جو سٹوڈنٹس ہیں وہ انٹی نیشنل ہیں کیونکہ وہ گورنمنٹ کو کرسائز کرتے ہیں تو میں نے ان کو جواب دیا میں نے کہا ہمارے سٹوڈنٹس ہمیشہ ان کو چھوٹ ہے کسی کو کرسائز کریں مگر انٹی نیشنل ایکٹیوٹی بلکل برداشت نہیں ہوں گی اور نہ ہوتی ہیں علیگر مسلم یونیورسٹی جو ہے ایک مورڈن سیکلر یونیورسٹی ہے مگر انٹی نیشنل ایکٹیوٹی بلکل برداشت نہیں کرتے اور نہ کریں گے یہ ایم یو کی ہسٹری ہے تو انہوں نے ایک بار مسئلہ اٹھایا کہ راجہ مہندر پرتاب کا کہ راجہ مہندر پرتاب نے تین ہزار اکڑ جو ہے علیگر مسلم یونیورسٹی کو دیئے ہیں تو میں نے ان کے خیالات جو ہے ٹھیک کر دی ہے میں نے کہا ایک انچ راجہ مہندر پرتاب نے زمین ایم یو کو نہیں دی تھی انہوں نے تین اکڑ جو ہے آن لیس دیئے تھے جس کا ہم ہر سال آہ انیوٹی دیتے ہیں تو انہوں نے بہت ادھم اٹھایا میں نے خط لکھا ایچار ڈی منسٹر کو میں نے کہا دیکھیں آپ کے ایم پی جو ہیں وہ کمیونل ٹینشن بڑھا رہے ہیں تو جنہ کی تصویر کو لے کے آپ کے کیا رہے ہیں تو کیا وہ کیا کرتے ہیں کاروائی وہ پریس کو ریلیز دے دیتے ہیں اور ہمیں خط بھیج دیتے ہیں بائی پوسٹ تو وہ ایک ہفتے کے بعد ملتا ہے پوسٹ کاروائی ہو جاتی ہے پوسٹ سے پہلے ریپورٹ چھپ جاتی ہے جی تو جنہ کی تصویر یہی تھی آہ دیکھیں میں آپ سے آپ کی رائے جانا چاہتی ہوں کہ جو جنہ کی تصویر وہاں پر لگی ہوئی ہے اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کہ تصویر وہاں سے ہٹا دینی چاہیے یا علیکم مسلم یونیورسٹی کو ایسا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے دیکھیں آہ اگر میں وائی چانسلو ہوتا تو میں اس کو سلجھا لیتا آہ مگر زبردستی یا پہلوانی سے تصویر نہیں ہٹ سکتی آپ سٹرونگ آم ٹیکٹک سے آہ تصویر ہٹائیں گے دیکھیں وہاں سو تصویریں لگی ہوئی ہیں جنوں جن کو آنڈری ممبر بنایا گیا ہے آہ سٹوڈنٹس یونین کا میری بھی تصویر وہاں ہے ٹھیک ہے مجھے بھی آہ آنڈری ممبر بنایا تھا جنہ کو بھی جس زمانے میں وہ ٹھیک کانگریسی تھے اس زمانے کی تصویر لگی ہوئی ہے اور اگر منسٹر آہ جو جو ایم پی صاحب ہیں وائی چانسلو سے بات کرتے تو کچھ نہ کوئی زریعہ نکل آتا مگر اب جو ہے سٹرونگ آم ٹیکٹکس کامیاب نہیں ہوں گی علیکم مسلم یونیورسٹی کے سٹوڈنٹس نے یہ تیہ کر لیا ہے کہ تصویر نہیں ہٹائیں گے اور یہ بھی ایک کہہ رہے ہیں کہ جنہ کی پورٹریٹ تو پارلمنٹ میں بھی ہے وہاں ہٹائیے پہلے میں آپ سے ہی جانا چاہتی ہوں کہ پچھلے اب لگ بھگ پانچ سال ہونے جا رہے ہیں دیش شناؤ کی طرف آگے بڑھا ہے پچھلے لگ بھگ پانچ سال کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں نرندر موڈی کے پورے کارکال کو دیش کے سب سے بڑا جو ریجس مائنورٹی ہے جو سب سے بڑا دھارمی کلپ سنکھیاک سمودھ آئے ہیں مسلمان ان کے نظریہ سے پچھلے پانچ سال کو آپ کیسے آنکھتے ہیں دیکھیں جو سٹیٹمنٹ حامد انساری صاحب نے دیا تھا وہ بلکل صحیح تھا مگر یعنی ہمیں کہہ رہے ہیں کہ مسلمانوں میں ارسو رکشا کی بھاونہ ہے ہے آہمین گور رکشا کی ایکٹیوٹیز آپ دیکھ لیجئے اور آپ سوشل میڈیا میں دیکھئے یعنی جو میرے کچھ چند دوست تھے جگری دوست وہ سوشل میڈیا میں ایسی برائی کرتے ہیں پاکستانوں کی بھی پاکستان کریں دوسری بات ہے کریں ضرور مگر مسلمانوں کے خلاف اپنے ہی دیش کے مسلمان اپنے دو دیش کے فوجی اپنے ہی دیش کے مسلمانوں کے خلاف بات کر رہے ہیں تو یہ نہایت انڈزائبل چیز ہیں اور میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ جو بورا جنے کیا ہے وہ کرنا چاہیے جو سب سے زیادہ نقصان گجلات میں ہوا ہے وہ بورا کمیونٹی کا مگر انہوں نے تعلیم کی وجہ سے آ گئے مل گئے دوبارہ محنت کی ایسی سب مسلمانوں کو کرنا چاہیے مسلمانوں کی پروگریس جو ہے خالی تعلیم اور علم سے ہو سکتی ہے اگر جیسے ہم لوگ ہیں علم ہمیں ملی میرے سب رشتدار فوج میں ہیں نیوی میں ہیں اے فوس میں ہیں اگر علم حاصل کرنے مسلمان تو تاثب کی دیوار پھار سکتے ہیں بہت اہم بات کہہ رہے ہیں میں اس پر ضرور رہوں گی کہ آگے کیا ہو سکتا ہے کیسے یہ بہتر ہو سکتا ہے میں آپ سے یہ جانا چاہتی ہوں کہ یہ پوری پولیٹکس جو پچھلے ساڑھے چار پانچ سال میں ہم نے دیکھی ہے جس سے جس طرح کا پولرائزیشن دیکھنے کو مل رہا ہے آپ جو انڈین ڈیموکرسی ہے جو بھارتی لوگ تنتر ہے سمیدھان ہے اس میں مسلم سمودائے کی کس طرح کی جگہ دیکھتے ہیں خاص کر جس طرح کی راجنیتی دیکھنے کو مل رہی ہے اور یہی راجنیتی اگر آگے بھی بڑھتی ہے دوزار انیس کے بعد بھی دیکھیں ڈسکرمنیشن جو ہے مجھے پورا یقین ہے ڈسکرمنیشن جو ہے ریلیجیز بیس نہیں ہے ڈسکرمنیشن ہے جن لوگ کم تعلیم یافتہ اس میں مسلم اور دلیس تو کم تعلیم ملی ہوئی ہے تو کون ان کو نوکری دے گا نہیں لیکن گجرات کے دنگو میں تو ایسا نہیں تھا پڑے لکھے مسلمان جو نہیں مارا گئے جی جی وہ بھی مارا گئے وہ یعنی وہ سب سے خطرناک بات یہ ہے کہ جو میڈل کلاس فیملیز تھیں جو کہ آہ لوکیلٹیز میں رہ رہی تھیں فلیٹس میں یا موڈن ان کو بھی نکال نکال کے اور جو مرس لوکیلٹیز میں رہ رہے تھے ہندو مسلمان ساتھ رہے تھے ساتھ ہیں ان کو ابھی دنگو کی وجہ سے اب وہ گیٹو ایسے وہ گیٹو مسلم گیٹو میں جا کے بس رہے ہیں تو ایسا جو ہے کیونکہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پڑھائی جو ہے وہ ایک طرح کا رامبان ہے یا ہر بیماری کا علاج ہے اس لئے میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ کیا جس طرح کی ہنسک راجنیتی ہے جو وائلین پالٹکس ہے جس طرح سے کچھ لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید پورے دیش میں جو راشترباد کی ٹھیکے داری انہوں نے لے لی ہے تو کیا صرف مسلمانوں کے پڑھ جانے سے ان کے ساتھ جس طرح کا بھید بھاؤ جو ڈسکرمنیشن ہو رہا ہے وہ ختم ہو جائے گا میرے میرا یقین ہے ییس میرے خلاف کیوں نہیں ہوا ڈسکرمنیشن ہمیں کوئی پولیٹیکل بیکنگ نہیں تھی میرے بچوں کے خلاف کیوں نہیں ہوا میرے رشتہ داروں کے خلاف کیوں نہیں ہوا کیونکہ ہاں پورا خاندان جو ہے علیکر مسلمی انہوں نے پڑھا ہے کوئی آئی جی ریٹائر ہوا ہے کوئی تو ہم لوگ کا ایک خلاف کبھی ڈسکرمنیشن ہوا ہی نہیں کیونکہ آپ اکلیٹ جو ہیں خاندان سے ہو سکتا ہے آپ یہ بجھا رہی ہوئی نہیں ہوا نا اسی وجہ نہیں ہمارا خاندان تو بلکل ازر گیا تھا زمنداری کے بعد آہ کہاں اتنا پیسہ تھا اور ایک دم سے پینلس ہو گئے تھے پینیوری تو یہ علم سے ہی راستہ جو ہے پروگرس مسلمانوں کی پڑھنا چاہیے آپ ہی کہہ رہے ہیں بلکل اور ہر قیمت پہ انہیں پڑھنا چاہیے نہیں پڑھنا نہیں چاہیے پڑھنا چاہیے اور گیٹوائے سکولز میں نہیں ہم ہم ایسے سکول میں پڑھے جو کہ ہمارے دوست ہیں ابھی ابھی تک پوری زندگی تو ہم لوگوں نے ایک دوسرے کو سمجھا لیکن جس طرح کا ہندو راشت بنانے کی رسیس لگتار بات کرتی ہے اور رسیس کا ہی ونگ ہے بی جے پی ایسے ہندو راشت میں یا اس طرح کے بھارت میں جس طرح کا نظر یہ رسیس اور بی جے پی کا ہے اس میں آپ مسلمانوں کی کیا جگہ دیکھتے ہیں کیا وہ برابر کے شہری ایکول سٹیزنز رہیں گے اگر وہ پڑھ لکھ لیں گے اور ترقی کریں گے تو ایکسپ کرنا پڑے گا اگر آپ قابل ہیں میں اپنے بچوں کو یہی سمجھاتا تھا علیکل مسلم یونیورسٹی میں کہ جب تم انٹرویو کے لیے جاتے ہو اور تم باقی کمپیٹریٹ سے لمبے ہو ہائٹ میں نہیں دماغ میں تو نوکری تمہیں ملے گی اور میں کہتا ہوں اگر تم گیارنٹی چاہتے ہو تو اپنی اچھے ڈرس میں پہنو شیروانی پہن کے جاؤ تو اگل پیچانے جاؤ گے اور تمہیں ضرور نوکری ملے گی مگر قابلیت پہ اگر قابل نہیں ہو تو اگر تم چائے کے دھابوں میں بیٹھے رہو گے پوری راہ تو کیا قابلیت ہوگی قابلیت حاصل کرو پڑھو لکھو تو جو ہے دیوار یہ اس کو تاثب کی دیوار پھاڑ کے آگے نکل سکتے ہو مجھے پورا یقین ہے آپ یہ بھی بار بار کہتے ہیں کہ جو ہے وہ فوج میں لوگوں کو آنا چاہیے خاص کر مسلم سمودائے سے لوگوں کو فوج میں آنا چاہیے حالانکہ اس کو لے کر بھی بار بار بحث ہوتے کہ کیا اکیلا نیشنلزم یا دیش پریم کا جو ہے وہ سمبل صرف فوج میں کام کرنا ہی ہے لیکن آپ چونکہ اس بات کو کہتے ہیں تو کئی بار یا روپ لگتے ہیں کہ فوج میں مسلمانوں کی بھٹی ان کی تعداد کے حساب سے نہیں ہے اور یہ فیکٹ ہے یہ آپ رہا ہے ہمارے پاس کہ جتنے بڑی تعداد میں ان کی آبادی کے ریشو کے حساب سے انعپاد کے حساب سے ہونا چاہیے نہیں ہے ایسے میں جب پریکٹس ڈسکرمنیٹری ہیں کہ اتنی بڑی تعداد میں لوگ نہیں لیے جاتے ہیں کیسے آپ انکریج کر رہے ہیں کیسے اتصا ہیت کر رہے ہیں آپ مسلم سمودائے سیوکوں کو کہ وہ فوج میں بھٹی ہوں دیکھئے میں نے علیگر مسلم یونیورسٹی نے بہت کوشش کی کہ بچوں کو ٹرین کیا جائیں اور آم فوسز جائیں کیونکہ میں سٹوڈنٹس کو یہی سمجھاتا تھا کہ اگر آپ اپنی فیملی اور اپنی خود کی سیکیورٹی چاہتے ہیں تو فوج میں جائیے کوئی پولیس والا آپ سے بھڑے گا نہیں آپ کے پورے خاندان کو سیکیورٹی ملے گی اور مسلمانوں کو بھی فرض بنتا ہے اپنی ملک کی حفاظت کرنا تو کیوں نہیں وہ فوج میں جائن کریں بلکل مسلمانوں کو فوج میں نیوی میں اے فوس میں جانا چاہیے آپ انیس سو اکھتا کی جنگ میں گئے تھے آپ نے بردیش بنا تھا اور کسی نے فرانگنگ کا نام آپ نے سنا ہوگا امریکہ میں ہمیں تو زیوانوں نے ہمیشہ پروٹیکٹ کیا ٹھیک ہے ہماری حفاظت کی تو اور دیکھ بال کی تو کبھی بھی جو ہے ڈسکرمنیشن ہم نے محسوس نہیں کیا جو انڈین عام فوسز ہیں مسلمانوں کے لیے سب سے سیف علاقہ ہے سب سے سیف اوکلپیشن لیکن عامی کو بھی یہ چاہیے کہ بڑی تعداد میں جو ہیں مسلم سمدائر سے لوگوں کو ریکروٹ کریں ضرور مگر کیا ہے ہم خود ہی نہیں آگے نہیں باتیں آپ کو لگتا ہے کہ زیادہ تعداد میں لوگوں کو اپلائی کرنا چاہیے بلکل اپلائی کریں اب اگر دس اپلائی کرتے ہیں اور ایک سیلیکٹ ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں اندھے کو مسلمان نہیں جا رہے مگر اگر ہزار میں جائیں گے تو سو سیلیکٹ ہوں گے ٹین پرسنٹ تو مسلمانوں کو خود آگے بڑھنا چاہیے خود کوشش کرنی چاہیے کہ عام فوسیں جب میں انڈیا کا کول آیا تو ہمارے مولوی صاحب بیٹھے ہوئے تھے اجمیر شریف میں تو کیوں جا رہے ہو فوج میں تاثر ہوگا تمہارے خلاف یہ ہوگا وہ ہوگا میرے والد نے کہا مولوی صاحب کی بات مت سمجھو جاؤ تو والد نے بھیج دیا عمر میری تھی ساڑھے پندرہ سال تو خوشی چالیس سال فوج میں رہے نہائے ضروری ہے کہ مسلمان یہ سمجھیں کہ یہ ملک ہمارا ہے اور اس کی حفاظت جو ہے ہماری ذمہ داری بنتی ہے بہت بل شکریہ آپ کا اللہ فرن جانل زمید دنشاہ صاحب تو چالیس سال تک دیش کی سیوہ کرتے رہے ایک فوجی کی حیثیت سے زمید دنشاہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مسلم سمودائے کو